اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یونٹ فور سے ہے یونٹ فور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھو گا یونٹ فور میں فرسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے سیف مدرہوڈ سیف مدرہوڈ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے اس میں مدر کی سیفٹی کے بارے میں بات کی جائے گی سیف مدرہوڈ means ensuring that all women have access to the information and services they need to go safely through pregnancy and childbirth سیف مدرہوڈ کو اس طرح define کیا گیا ہے کہ سیف مدرہوڈ کے meanings کیا ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام women's کی assist ان کی approach اور ان informations اور services تک جو کہ ان کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ وہ سیفلی جو ہے pregnancy اور childbirth کا جو period ہے اس کو گزار سکیں it's انکلوڈ اب یہ کس کس یہ information اور services کس کس چیز پر انکلوڈ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں it's انکلوڈ education on safe motherhood اس میں education دی جائے safe motherhood کے بارے میں pregnant lady کو prenatal care prenatal care میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا care during pregnancy جو pregnancy کے دوران care دی جاتی ہے اس کے بارے میں education information دی جائیں and counseling with focus on high risk pregnancy اور high risk pregnancies جو ہیں اس میں ان کا focus جو ہے وہ counseling پہ ہو ان کی counseling کی جائے کہ انہوں نے کس طرح high risk pregnancy میں کیسے survive کرنا ہے promotion of maternal nutrition اور آخری جو بات اس میں ہے وہ ہے کہ maternal nutrition ہے اس کو promote کیا جائے اس کو prenatal care میں nutrition اس طرح کی دی جائے جس سے اس کی health promote home سیکنڈ جو ہے ہم سیکنڈ سلائٹ پہ آجائیں تو pre conception care pre conception care pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے تو یہاں pre conception care کا مطلب یہ ہے کہ pregnancy سے پہلے کا جو time period ہے جب conceive نے کیا female نے اس time کو کہتے ہیں pre conception care is an opportunity for you and your partner to improve your health before you start trying for a baby pre conception care ہے جس جو کہ آپ کو ایک opportunity ملتی ہے کہ دونوں جو partner ہیں وہ اپنی health کو improve کریں جب ان کو try کرنا ہو baby کے لیے تو اس سے پہلے وہ اپنی health کو improve کریں health care professional can help you to assist your health اس میں کیسے وہ improve کریں گے health care professional جو ہیں وہ ان کی help کریں گے اس میں ان کی assist approach ہوگی fitness and lifestyle health کو کیسے improve کریں گے ان کو fitness سے اور lifestyle ان کا جو ہے اس کو improve کر کے to identify areas that you may want to improve so اس سے کیا ہوگا کہ وہ areas identify ہوں گے جن کو improve کرنے کی ضرورت ہوگی preconception کر کر لیتی ہے means وہ pregnant ہو جاتی ہے اس time کو کہتے ہیں conception is a time when sperm travel up through the vagina into the uterus and fertilize an egg found in the floppian tube floppian tube میں female egg ہوتا ہے conception کے time پہ sperm travel کر کے vaj جان کی through uterus میں آتا ہے اور uterus کے uterus سے floppian tube کی طرف fertilize کرتا ہے اس egg کو اس کو ڈون کے پھر اس کو fertilize کرتا ہے تو یہ اس کو conception کہتے ہیں conception and ultimately pregnancy conception جو ہے بلاخر اس کو pregnancy بھی کہتے ہیں can involve سرپرائزنگ لی کمپلیکیٹڈ سیریل آف سٹیپ everything must فال انٹو پلیس فار اپرگننسی ٹو بی کیری اٹو ڈا یہ ساری جو سیریل سی سٹیپ سی پرگننسی کے یہ سب جو ہے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کو اسی طرح کیری اس ٹائم کو اس طرح سے اچھا اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پری کنسیپشن کیر کے گول کیا ہیں مین بی فور کنسیپشن جو آپ کیر دیتے ہیں پیشنٹ کو لیڈی کو اس کے گول کیا ہیں گول اس کے ہیں اپٹمائز دا وومن ہیلتھ کہ ہم وومن کے ہیلتھ جو ہے اس کو اپٹمائز کریں اس کو امپروف کریں تا کہ وہ خود بھی ہیلتھ رہے دیورنگ کنسیپشن ترو آوٹ پری نیٹر پیریٹ این اس کا بی بی مینیمائز رسک ٹو ہر این دا فیٹس این امپروف پریگنسی آوٹکم اور ہم رسک کو مینیمائز کرتے ہیں جو کہ بچے کو ہوتے ہیں اور پریگنسی میں فیمیل کو ہو سکتے ہیں ان آوٹکم کو امپروف کرنے کے لیے ہم پری کنسیپشن کیر جو ہے پیشن کو دیں گے پروائیٹ انفارمیشن نیسیسری ٹو میکٹ انفارم ڈیسیجن آباؤ فیچر ریپروڈکشن اور ہم ان کو وہ ضروری جو انفارمیشن ہیں وہ اس میں پروائیٹ کریں انفارم کریں ان کو ڈیسیجن لیں کی فیچر ریپروڈکشن کے بارے میں پھر ان کو اس سے انفارمیشن ملیں اور اس پہ وہ ڈیسیجن لے سکیں پری کنسیپشن کیر جو ہے ایریاز ایڈریس بائی دا پری کنسیپشن کیر پیکیج اس میں کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے پری کنسیپشن کیر میں یہ جو پیکیج ہے نیوٹریشن کنڈیشن ہے فرسٹ اس میں نیوٹریشن کنڈیشن اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے نیوٹریشن کنڈیشن اس کی اس میں ایڈریس کی سیکنڈ جو ہے ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز جو ہے اس کے بارے میں اس کی کیر کرتے ہیں کہ جو ہے ویکسین کے ذریعے جن ڈیزیززز کو پریونٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو ایڈریس کیا جائے جینیٹک کنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں انوارمومنٹل ہیلتھ انفارٹیلیٹی یا سب انفارٹیلیٹی انفارٹیلیٹی مطلب جو ایسے لوگ جو جن کے بچے نہیں ہوتے یا سب انفارٹیلیٹی مطلب ایک بچہ ہو جائے اس کے بعد پھر بچے نہ ہوں تو اس کو سب فارٹیلیٹی کہتے ہیں فیمل جینیٹل میوٹیشن ٹو آرلی انوارنٹل اینڈریپٹ سکسیسیف پریگننسیز سیکچول ٹرانس میٹڈ انفیکشن ایچ آئی وی انٹر پرسنل وائلنس مینٹل ہیلتھ سائیکو ایکٹیف سبسٹانس یوز ٹو بیکو یوز یہ سب جو ایریاز ہیں ان سب کو پری کنسپشن کیر میں ان ایریاز کو ایڈریس کیا جاتا ہے کیر ہم اس کی پری کنسپشن کیر میں ہم کیا کیا کریں گے سکریننگ فار انیمیا انڈائیبیٹیز ہم جو ہم فیمل ہے اس کی سکریننگ کریں گے انیمیا کی اس کا ایچ بی کتنا ہے آیا وہ بلڈ اس کی باڈی میں اتنا ہے کہ وہ یہ پریگننسی کو سکسیسفولی کمپلیٹ کر سکے انڈائیبیٹیز اور اس کو کہیں وہ ڈائیبیٹک تو نہیں ہے سیکر جو ہے سپلیمنٹنگ آئرن اینڈ فولیک ایسٹ ہم جو ہے آئرن دیں گے اس کو آئرن کی میڈیسن دیں گے وہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے انجیکشن فارم میں بھی ہوتی ہے انفیوجن میں ہم ڈال کے دیتے ہیں انفیوجن بنا کے اور فولیک ایسٹ کی ٹیبلٹس دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ انیمیا کو کور کرنے کے لیے پری نیٹل پیریڈ میں یہ ایک سپلیمنٹنگ رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں تھرڈس میں ہے انفارمیشن ایڈوکیشن اینڈ کونسلنگ ہم جو ہے انفارمیشن دیں گے اس کو پری نینسی کے بارے میں ایڈوکیشن دیں گے اور اس کی کونسلنگ کریں گے پھر جو ہے ہم مونیٹرنگ نیوٹریشنل اسٹی اسٹیٹس پھر ہم اس کا نیوٹریشنل اسٹیٹس جو ہے اس کو مونیٹر کریں گے سپلیمنٹنگ انرجی اینڈ نیوٹرنٹ ڈینس فوڈ ہم سپلیمنٹنگ اس کو انرجی اور نیوٹرنٹس جو جس میں زیادہ ہوں ایسا فوڈ جو ہے وہ دیں گے منیجمنٹ آف ڈائیبیٹیز انکلوڈنگ کونسلنگ ہم اگر ڈائیبیٹیز ہے پیشنٹ کو تو اس کی منیجمنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ پیشنٹ جو فیمیل ہیں ہمارے پاس اس کی کونسلنگ کریں گے with ڈائیبیٹیز ملائٹس اگر پیشنٹ ہے تو اس کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اپنی کیر کرے یہ ڈائیبیٹک فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کو پری کنسیپشن میں ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے اور ان کو جو مینج کیا جاتا ہے ان کے ڈائیبیٹیز کو تاکہ یہ پھر کنسیپ کر سکیں اور ہم جو ہے پروموٹنگ ایکسرسائز ہم ایکسرسائز کو پروموٹ کریں گے آئیوڈنائزیشن آف سالٹ اور ہم ایسا سالٹ جو ہے اس کو بولیں گے کہ اپنے ڈائیٹ میں یوز کرے جس میں آئیوڈین ہو تاکہ اس کو آئیوڈین کی ڈیفیشنسی نہ ہو کنٹینیو کیئر میں ہم آگے جو آجائیں تو نیکس لائٹ پہ ہے سکریننگ آف وومن اینڈ گرلز فار ٹوبیکو یوز سموکنگ اینڈ سموکلیس ٹوبیکو ہم فیمیلز جو وومن یا جو پریگنٹ گرل ہیں یا وومن ہے اس کو سکریننگ کریں گے اس کے ٹوبیکو یوز کا پتہ کریں کہ وہ سموکنگ کر رہی ہے تو کیا اس کو ٹوبیکو یوز کر رہی ہے اس سموکنگ میں یا سموکلیس جو ٹوبیکو ہے وہ لے رہی ہے ایڈ آل کلینیکل ویزٹ یوزنگ فائف ایس تو جتنے بھی کلینیکل ویزٹس وہ کرے گی اس میں ہم اسے فائف ایس جو ہیں پوچھیں گے مطلب آسک ایڈوائز آسک مطلب ہم پوچھیں گے ایڈوائز مطلب ہم ایڈوائز دیں گے اسیس اس کی اپروچ وہاں تک ہو اسیسٹ اور اسیسٹ کریں گے ہم اور ایڈیج یہ ہے فائف ایس آسک ایڈوائز اسیس ایسٹ ایڈیج فائف جو ہیں ایس پروائیڈنگ بریف ٹوبیکو سیشن ایڈوائز اگر وہ سموکنگ کرتی ہے تو ہم اس کو ٹوبیکو مطلب اس کو کہیں گے ٹوبیکو سیشن ایڈوائز دیں گے کہ آپ جو ہے سموکنگ چھوڑ دیں ٹوبیکو کو چھوڑ دیں وہ بھی ہم جو ہے اس کے سیشنز جو ہیں وہ اس کے چھوڑنے کے لیے جو ایڈوائز ہیں وہ دیں گے اس کے علاوہ نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھرابی ہم اس کو دیں گے کہ نیکوٹین کی جگہ جو اس کو ریپلیس کرے وہ ہمارے پاس آویلیبل ہوں ہم وہ تھرابی دیں گے تاکہ اس کو ٹوبیکو کو چھوڑنے میں جو ہے وہ ایزی ہو انٹینسیف بیہیوریل کانسلنگ سرویسز اور ہم ان کو یہ انٹینسیف بیہیوریل کانسلنگ سرویسز پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ سکسیسفولی ٹوبیکو سیشنز جو ہیں وہ کر سکے اور ہم یہ اوپر والی جو تو فیمیلز یا گرز تھی وہ وہ تھی جو کہ سموک کر رہی تھی تو یہ ان کی سکریننگ تھی اور یہاں اس پوائنٹ میں ہم نان سموکر جو مین اور وومن ہیں ان کی سکریننگ کریں گے اور ان کو ایڈوائز دیں گے سیکنڈ ہینڈ سموک مطلب وہ خود سموکر نہیں ہیں لیکن ان کے اردگید ان کا انوارلومنٹ ایسا ہے اس میں کوئی سموک کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا سموک کرے اور آپ اس کی پاس بیٹھیں تو آپ ایک طرف سے پیسیف سموکر بن جاتے ہیں کیونکہ آپ بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں وہ جو سموک ہوتا ہے تو اس لیے ان کی جو لوگ نان سموکر ہیں ان کو ایڈوائز دیں گے ان ہامفل ایفیکٹس اون پریگنٹ وومن ان ان بون چلڈن اور آپ ان کو یہ ایڈوائز دیں گے کہ اس کی کیا ہامفل ایفیکٹس ہوں گے اس پریگنٹ وومن پہ اور ان بون چلڈرن جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے اچھا اب ہم جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ابسٹریکٹ ہسٹری ٹیکنگ ہم جو ہے ہسٹری ٹیکنگ آپ لوگ انہیں پہلے بھی پڑا ہوگا پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے جب ہم اس کا آسسمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ہسٹری ٹیکنگ بھی کرتے ہیں ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور یہ جو ہسٹری ہے جو ہم پریگنٹ لیڈی سے لیں گے اس ہسٹری کو ہم ابسٹریکٹ ہسٹری بولیں گے آپ جو جتنی ہسٹری لیں گے وہ انوالف ہو کہ ریلیونٹ آپ نے کسٹن کرنے ہے پیشنٹ سے کرنٹ مطلب اس وقت جو ہے اس کے ساتھ پریویس پریگننسی کے بارے میں اس کے پوچھنا ہوگا کرنٹ ابھی جو وہ پریگننسی ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا سم آف تک کوئیسٹین آئے ہائیگلی پرسنل اس میں بہت سارے کوئیسٹین ایسے ہوتے ہیں وہ پرسنل ہوتے ہیں اس لیے آپ کو وہاں پہ گوڈ کمیونکیشن سکل جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا تک جا کے وہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اتنا فری ہوگا مطلب اتنا کمفرٹیبل ہوگا کہ وہ آپ کو اپنے پرسنل آنسر کر سکے اور آپ نے رسپیکٹ فول مینرز میں جو ہے بات کرنی ہوگی جب آپ ہسٹری لے رہے ہوں گے کیونکہ یہ پرائیویسی ہوتی ہے تھوڑا پرسنل چیز ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے اس کے بارے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا بات کرتے ہوئے اس لیے آپ کو یہ خیال لگنا ہوگا کہ جب آپ آپ اپسٹریکٹیکل ہسٹری لیں گے پیشنٹ سے تو آپ کے آپ جو ہے گوڑ کمیونکیشن سکل جوز کریں گے رسپیکٹ فول مینرز میں آپ بات کریں گے تب جا کر کہ پیشنٹ آپ کو اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ پھر دے گا ہونکیشن سکل ہونکیشن سکل ہونکیشن سکل ہوتا ہے ہم لے رہے ہیں تو اس میں بہت سارے کوششنز ہم پوچھتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ہسٹری ٹیکنگ فارمیٹ بنا ہوتا ہے وہ سٹینڈرٹس پہ بنا ہوتا ہے تو ہم نے اس فارمیٹ کو جو ہے فالو کرنا ہوگا and therefore it is important to understand what information you are expected to gain اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ understanding ہو کہ اس میں important کیا ہے آپ نے کیا پوچھنا ہے کون سی informations ہیں جو expected ہیں جو آپ نے لینی ہے اس فارمیٹ سے آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ نے اس فارمیٹ کو step by step جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا it's also worth noting that before 18 week gesturation most abstract conditions are unlikely and therefore your history should focus more on the gynecological aspects abdominal pain at 8 weeks gesturation could be an atopic pregnancy it's also worth noting that before it آپ کو یہ یہ بہت important ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں 18 week gesturation سے پہلے جو ہے obstacle condition جو ہوگی اس کے بارے میں آپ جب history لیں تو آپ کا focus جو ہے وہ اس gynecological aspect پہ ہونا چاہیے کہ patient آپ کو کیا history دیتا ہے کیا وہ آپ کو یہ بولتا ہے کہ 8 weeks gesturation ہے اور مجھے abdominal pain ہے اگر اس situation میں 8 weeks gesturation میں patient آپ کو abdominal pain کی complaint کرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ could be an atopic pregnancy یہ atopic pregnancy ہو سکتی ہے atopic pregnancy اس pregnancy کو کہتے ہیں جو کہ فلوپین ٹوب میں ہوتے ہیں پیشنٹ جو ہے کنسیو کر لیتا ہے atopic pregnancy اس طرح سے ہے کہ وہ فلوپین ٹوب میں پیشنٹ کنسیو کر لیتا ہے اور وہیں پہ جو ہے فارٹلائز ہو جاتا ہے اور سپم جس کی وجہ سے atopic pregnancy ہو جاتی ہے فلوپین ٹوبز جو ہوتی ہیں چونکہ وہ نیرو ہوتی ہیں اور اس کے muscles جو ہے وہ وہاں پہ وہ کھلتے نہیں ہیں جب اس میں بیبی جو ہے وہ growth کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وہ جو ہے فلوپین ٹوبز جو ہے وہ rapture ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے تو وہ اگر وہاں پہ gesturation ہوگا تو پیشنٹ abdominal pain کی complaint کرے گا آپ کو اور at weeks gesturation تک اس سے اوپر جو ہے فلوپین ٹوبز میں رہی نہیں سکتا fertilize ovum اس کے بعد وہ rapture ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ history لے رہے ہیں پیشنٹ سے تو basics کی کیا ہے سب سے پہلے introduce yourself آپ اپنے آپ کو introduce کروائیں گے کہ میں کون ہوں including your name and role آپ اپنا نام بتائیں گے پیشنٹ کو اور اپنا رول بتائیں گے کہ میں آپ سے means میں کون ہوں اپنا نام بتا کے کہ میں اور اس کے بعد یہ کہ میں community health nurse ہوں اور یہ آپ نے اپنا رول اس کو بتانا ہوگا confirm the patient's detail name and data date of birth پھر آپ پیشنٹ سے اس کی details لیں گے اس کا نام پوچھیں گے date of birth پوچھیں گے explain the need to take a history آپ پیشنٹ کو یہ explain کریں گے کہ آپ history لے رہے ہیں آپ اس سے ابھی کچھ questions ویڈا کریں گے history لیں گے gain consent آپ consent وہ لیں گے مطلب وہ آپ کو allow کرے گا تو آپ history لیں گے اس لیے آپ پہلے consent وہ لینا ضروری ہے ensure the patient is currently comfortable اور آپ یہ ensure ہوں کہ patient ابھی currently comfortable ہے کہ آپ کو history دے سکتا ہے یہ نہ ہو patient pain میں ہو اس کو کوئی problem ہو وہ comfortable نہ ہو اور آپ اس سے history لے جائیں تو آپ نے patient کی condition کو دیکھنا ہے پھر اس کو اس کے تب اس سے پھر history لینی ہے key pregnancy details جو ہیں وہ آپ نے پوچھ نی ہے key pregnancy details کیا ہیں it is useful to confirm that gastrational age یہ جو ہے آپ نے confirm کرنا ہے کہ gastrational age کتنی ہے مطلب کتنے weeks ہوئے ہیں conceive کے ہوئے gravidity gravida کون سا ہے and gravidity and purity early on in the concentration as this will assist you in determining which questions are most relevant and what condition are most likely gastrational age gravidity and purity would also usually be included at the beginning of any documentation or presentation of the patient پھر gravidity جو ہے اس میں کیا آتا ہے آپ لوگ کو میں بتایا تھا یہ پھر دوبارہ سے اس کی definition آئی gravidity کی یہ جی سے ہم اس کو لکھتے ہیں شارٹ میں is regardless of the outcome یہ وہ number ہے کہ جتنے time ایک female pregnant ہوئی regardless of the outcome اس چیز کا آپ نے رگار نہیں رکھنا کہ outcome کیا ہوا کیا بیبی live ہے یا بیبی still birth تھی یا بیبی جو ہے پیدا ہونے کے بعد اس کی death ہو گئی تھی یہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے صرف gravity میں یہ دیکھ نا ہے کہ یہ female کتنے time pregnant ہوئی تھی اس کے outcome کے بارے میں ہم question نہیں کر نا current pregnancy جو ہے ہم current pregnancy کے بارے میں ہم لیں گے data تو current pregnancy میں ہم bio data first لیں گے bio data میں ہم نام پوچھیں گے patient age پوچھیں گے occupation اگر وہ کوئی job کرتی ہے تو اس کو occupation پوچھیں گے relationship status جو اس پوچھیں گے گریوڈیٹی پوچھیں گے number of pregnancy including the current one جو ابھی وہ pregnant ہے اس کو ساتھ ملا کے ہم اس سے پہلے وہ جتنی دفعہ pregnant ہوئی وہ سب اس سے پوچھیں گے اور پیورٹی مطلب number of birth beyond 24 weeks gesturation 24 weeks gesturation میں جتنی دفعہ اس کی وہ نمبر کو ظاہر کرتا ہے LMP میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا last minister جو period ہوتا ہے اس طرح EDD پھر LMP پوچھیں گے پھر ہم EDD جو ہے پھر ہم وہ خود نکالیں گے پیشنٹ کی کہ deliver کب ہونا ہے پھر expected date of delivery EDD کا مطلب ہوتا ہے expected date of delivery تو ہم expected date of delivery جو ہے وہ calculate کریں گے can be calculated from the last ministerial period LMP using new new gary new gary rule یہ ایک رول ہے LMP کو calculate کرنے کا اس کو ہم کیسے calculate کرتے ہیں اس میں ہم add کرتے ہیں 1 year and 7 days to the LMP and subtract 3 months 1 year اور 7 days ہم رکھتے ہیں اور اس میں سے 3 مہینوں کو ہم منس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس patient کی LMP آجاتی ہے مطلب EDD ہمارے پاس اس طرح نکل آتی ہے کہ delivery کون سی date پہ ہوگی تو اس کو یہ نکال نے کے لیے EDD کو نکال کے لیے یہ rule apply کیا جاتا ہے long cycle دیکھیں گے کہ patient کی cycle کتنی ہے ایک short cycle ہوتی ہے بعض females کی long cycle ہوتی ہے تو پھر وہ اس cycle کے حساب سے EDD نکلے گی پھر وہ پوچھیں گے patient سے کہ cycle 28 days کی ہے 30 days کی ہے 26 days کی کتنی ہے irregular periods اور periods جو ہیں وہ regular ہیں یا irregular ہیں منت میں کتی دفعہ جو ہے periods آتے ہیں یہ پھر relevant use of the combined oral contraceptive pills ہم پھر جو کون سی contraceptive pills وہ use کر رہی تھی اس کے بارے میں پوچھیں گے conceive کرنے سے پہلے وہ contraceptive کیا use کر رہی تھی first trimester scan جو ہے وہ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم lmp کا ہم پتر چلے گا ایک تو ہم calculate کریں گے formula سے اور دوسرا پھر سکین پہ بھی دیکھیں گے history of current pregnancy اب ہم current pregnancy کی history لے رہے first trimester میں نے آپ کو بتایا تھا last جو ہمارا first لیکچر تھا اس میں first trimester کون کتنے weeks کا ہوتا ہے second trimester second trimester third trimester three trimester weeks ہوتے ہیں کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں سے first lecture میں پڑھا دیا تھا یہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے history of labor پھر ہم history of labor دیکھیں گے کہ اس کو labor جو start ہوتے ہیں تو وہ کتنا time تک ہوتے ہیں اس کی کیا history ہے labor کی کیا وہ normally deliver ہو جاتی ہے یا sezerian ہوتا ہے یا کوئی دوسرے method سے deliver ہوتی ہے اس کا labor کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے history of first trimester میں ہم history of first trimester میں جو ہے ہم کیا کیا دیکھیں گے method of confirmation of pregnancy first trimester میں تو ہم وہ method use کرتے ہیں جس سے ہم یہ confirm ہو جائیں کہ patient جو ہے pregnant ہے مطلب LMP ہم اس کی دیکھتے ہیں جنرل health میں ہم patient کی triedness دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کہتی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں ملیز ہے اس کو and other non specific symptoms جو ہیں وہ آپ patient بتاتا ہے bleeding کے بارے میں پین بتائے تو ایٹوپک پین کی طرف آپ جائیں گے یا miscarriage آپ کو یہ ہوگا کہ یہ شاید abortion ہونے والا ہے vaginal discharge اس کے بارے میں پوچھتے کے بارے پوچھیں گے urinary problems جو ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے اس میں ہم investigation کرائیں گے patient کے ultrasound کروائیں گے blood کے investigation کروائیں گے اور urine test کروائیں گے drug history ہم patient سے لیں گے کوئی drugs تو وہ use نہیں کر رہی یا سے پہلے اس نے کوئی drugs use کی ہوں اس کی treatment کے بارے میں پوچھیں گے اور ہم patient سے vaccination کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے vaccination جو ہے اس نے کی ہوئی ہے پروپر یا نہیں وہ اس کے ہم یہ چیزیں جو ہیں پوچھیں گے پھر history of second and third trimester میں ہم کون کون سی history لیں گے اس میں ہم history of fetal moments ہم patient سے second trimester تک baby جو ہے اس میں movement کرنا start کر لیتا ہے تو پھر ہم اس سے fetal history لیں گے کہ کتنی moment ہوتی ہے اس کو female pregnant lady کو اور symptom of anemia ہم symptom of anemia check کریں گے miscarriage check کریں گے کہیں abortion نہ ہو ایٹ topic pregnancy کا پتہ کریں گے اس کے علاوہ vaginal discharge کا uti hyper missis gravidum اور symptoms of anti partum hemorrhage آپ لوگ کو میں بتایا تھا during pregnancy جو bleeding ہوتی ہے اس کو anti partum hemorrhage کہتے ہیں اس طرح ہم placenta previa دیکھیں گے diabetes دیکھیں گے preterm labor دیکھیں گے کہ time سے پہلے ہی patient اگر labor میں چلی جائے اس کو pen start ہو جائیں وہ preterm labor کو اور ask for vaccination اور ہم patient سے vaccination کے بارے میں پوچھیں گے اب آپ نے تینوں trimester دیکھ لیا کہ تینوں trimester میں آپ patient سے کیا کیا جو ہے اس سے کیا کہ آپ نے پوچھنا ہے پھر result of all anti-nator blood test routine and specific results دیکھیں گے تمام anti-nator blood test جو routine میں لیے گئے تھے یا کوئی specific blood test کیے گئے تھے ان سب کی results کو دیکھیں گے اس طرح ہم scan detail scan کو دیکھیں گے اور check کریں گے اور notes ڈالیں گے if she is postnatal اگر وہ baby پیدا کر چکی ہے اور patient postnatal ہے آپ کے پاس تو پھر آپ سے labor and delivery کے بارے میں پوچھیں گے history of the postnatal period اور آپ سے postnatal history وہ لیں گے اب یہاں پہ یہاں تک آپ لوگ کے lecture کا end ہوتا ہے میں آپ کو اس سے آگے کا lecture second part میں انشاءاللہ deliver مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو انڈسٹیننگ ہو گئی ہوگی لیکن اگر آپ کو کوئی اس میں پرابلم ہے تو آپ لوگ مجھ سے میرے سیل نمبر پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو continue کرتے ہوئے second lecture میں میں آپ کو تھوڑے ٹائم تک وہ بھی یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں کمپلیٹ کمپلیٹ